السلام علیکم محترم ناظرین میں ہوں محمد عادل قاسمی آپ انجینئر مرزا محمد علی کے بارے میں بہت سن چکے ہیں اور مفتی تاریخ محصول صاحب جو ان کا بات چیت ہوئی کیا معاملہ ہو سکتا آپ کو معلوم ہوں لیکن آپ اگر مسلمان ہیں تو آپ کو دو باتوں کا جان لینا بہت ضروری ہے چاہیں آپ انجینئر کے مخالف ہوں یا آپ موافق ہوں آپ کو یہ دو باتیں اگر آپ مسلمان ہیں تو بہت زیادہ آپ کو فائدہ دیں گی ان باتوں کو شروع کرنے سے پہلے چند باتیں آپ سے تھوڑی سی اور عرض کرنی ہے وہ یہ کہ اسلام جب سے شروع ہوا اس کے ظاہری اور باطنی دشمن اسی وقت سے لگاتار چلتے چلے گئے ہیں اگر آپ تاریخ میں گور کریں گے اسلامی تاریخ آگ پڑھیں گے اور صحابہ کی اور آپ علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے سب نچوڑ یہ دیکھیں گے دشمنی کا جو اسلام سے لوگوں کو اناد اور دشمنی تھی اس کے اندر شروعات میں جو دیکھنے میں یہ آیا ہے جو غور کرنے سے معلوم ہوا اور پتا چلا کہ اس شروعات میں جو اسلام پر دشمن تھے وہ ظاہری طور پر تھے جو ظاہر تھے اور وہ خلہ مخلہ علیہ اعلان جو ہے کبھی کسی طریقے سے اپنا آدھاوت کا اظہار کرتے تھے کبھی جنگ کے ذریعے کرتے تھے کبھی کسی اور طریقے سے کرتے تھے کبھی لوگوں کو بہکانے کی طریقے سے کرتے تھے کبھی دین کے اندر شک کو شباہ ڈال کر لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرتے تھے کھلن کھلہ وہ اس طرح کے اعلانات اس طرح کے کام وہ کرتے تھے بہت سارے جنگ ہیں حضور کے زمانے وہ ہی آپ نے سنی ہوں گی یا پڑھی ہوں گی لیکن جب ان دشمنوں نے یہ دیکھا کہ ہم کسی بھی طریقے سے کامیاب نہیں ہو رہے ہیں اور ہم جنگ بھی ہم نے بہت سارے لڑنی ہیں جس میں ہم جو ناکام ہوئے ہیں اور بھی بہت سارے طریقے ہم نے اپنائے ہیں جن میں ہم ناکام ہوئے ہیں تو انہوں نے ایک دوسری چال چلی وہ چلی نفاق کی چال وہ خفیہ چال چلی کے ظاہر میں اسلام انہوں نے ظاہر کیا اور اندر ان کے کفر چھپائے رکھا اور اس کی آر میں انہوں نے پھر اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش وہ کرتے چلے گئے اس وقت سے اور اس وقت تک ابھی بھی ایسا نہیں ہے دین کا کوئی بھی کام ہو اس کے اندر شک کو شبہ ڈالنے کی خفیہ طریقے سے بداہر ظاہر طور پر وہ اپنے آگ کو امان بڑا بہت بڑا عالم آپ کو لگے گا اور وہ اس کے اندر جو محقق مسائل ہیں جو امت کے اندر پوری امت ان کو مانتی ہے ان کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے ایسے بہت سارے لوگ اس وقت موجود ہیں جو ان مسائل کے اندر جو سوفی صد سب امت ان کو لیتی ہے ان کے اندر شک کو شبہ ڈالتے ہیں شک اور شبہ ڈالتے ہیں ایسے لوگ بھی اس وقت موجود ہیں کیونکہ دشمن کی چال وہ اس وقت اس سے اب تک یہ چل رہی ہے جس کے اندر عام نوجوان مسلمان جو ہے ان کی چالوں میں آ کر اپنا ایمان خراب کر لیتے ہیں اپنے عقائد کو خراب کر لیتے ہیں اس لیے آپ کو یہ جاننا بہت ضروری ہوگا کہ آپ جس سے دین سیکھ رہے ہیں اس کو دیکھ لیں کون ہے کہاں سے آیا کیا عقیدہ ہے کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے آپ یہ کہیں گے کہ مسلک وغیرہ یہ کہاں تھے شروعات میں اسلام کے اندر دیس پر میں نے ایک دوسری ویڈیو بنائی ہے آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیوں ہوئے اور کیا حقیقت ہے اور کون صحیح ہے ابھی بھی خفیہ طریقے سے کام کر رہے ہیں جو مسلمان عوام ہیں ان کو گمراہ کرنے کی پرپور طریقے سے وہ کوشش کرتے ہیں سوشل میڈیا پر بھی اور ویسے چل کر گاؤں دیہاتوں میں شہروں میں جگہ جگہ پر وہ ترہ ترہ سہے وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس لیے اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے ضرور یہ ہے کہ اپنے یہاں کے ہی علامہ سے جو آپ کے پاس کی مسجد ہو پاس کا کوئی محلے کا کوئی علم ہو اس صحیح مسائل کو دریافت کیا کریں یا پاس یا کوئی مدرسہ وہاں سے دریافت کیا کریں یہ تو تمہیدی باتیں تھیں اب وہ جو دو باتیں ہیں انجیلئر محمد علی انجیلئر مرزا محمد علی کے بارے میں یا تارک مسعود یا جو بھی ہیں آپ نے سنا ہے دو اہم باتیں آپ کے لیے بے حد مفید ہوں گی اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ آپ کو بہت زیادہ وہ فائدہ دیں گی ان باتوں کو سننے سے پہلے تھوڑی سی آپ سے گزارش ہے کہ اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم کے علاوہ ہمارے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان مبارک سے بتائی گئی باتیں ہیں وہ حدیثیں بھی ہمارے لئے ہیں اور وہ حجت ہیں تمام مسلمانوں کے لئے ان پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے تو اب اس کے اندر بہت ساری کتابیں ہیں بخاری ہیں مسلم ہے جو بڑی حدیث کی کتاب ہیں اس کے اندر ایک کتاب مسلم شریف ہے جس کے اندر جو شروع مقدمہ ہوتا ہے مسلم شریف کی حدیث جہاں سے کتاب شروع ہوگی پہلے مقدمہ ہوتا ہے کچھ چند تمہیدی بات ہے کتاب میں وہاں لکھی گئی ہیں جو حدیث کی کتاب ہے بہت بڑی کتاب ہے سبھی اس کو جانتے ہوں گے اگر آپ عوام ہیں تو آپ کو شاید معلوم نہ ہو لیکن خواستو اس کو عام طور پر جانتے ہی ہیں سبھی جو علماء ہیں یا علماء سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس کو جانتے ہیں کہ یہ حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے اس کی شروعات میں لکھا ہے کہ آپ کو جگہ جگہ تنبیہ کی گئی ہے اس حدیث کے اس کتاب کے اندر کہ آپ جس سے علم سیکھ رہے ہیں آپ جس سے اپنے دین کے بارے میں جانگریہ لے رہے ہیں مسائل پوچھ رہے ہیں فتوے لے رہے ہیں آپ کے اوپر ضروری ہے اس کتاب کے اندر بار بار یہ بتایا گیا ہے کہ آپ جان لیں کہ آپ کس سے دین سیکھ رہے ہیں کہ آپ کن لوگ سے دین سیکھ رہے ہیں ان کے بارے میں ضرور تحقیق کر لیا کریں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی شیعہ ہو کوئی رافضی ہو کوئی اور غلط عقیدے کا ہو یا کوئی منافق ہو جو غلط بات مسلمانوں کے اندر فیلانے کی کوشش کر رہا ہو اور ظاہر طور پر آپ کو بہت بڑا ہوا عالم لگ رہا ہو تو اس لیے حدیث کی مسلم شریک کی کتاب کے جو مقدمہ ہے اس کے اندر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے کہ آپ کو ضرور جس سے آپ علم دین سیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں جان لینا تحقیق کر لینا ضرور یہ ہے کہ کون ہیں کیسا ہے کیا قیدہ ہے اس کا ایک تو بات یہ تھی دوسری بات یہ تھی جو انجینئر مرزا محمد علی کا بہت آپ اس سے حساب خود فیصلہ کر لیں آپ کسی ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں نہ کوئی اس طرح کی خرافاتیں کریں مسلمانوں کے اندر تفرقہ ڈالنے کی کوشش کریں آپ خود فیصلہ کریں اور فیصلہ کرنے کے بعد آپ کو ضرور کومنٹ بوکس کے اندر لکھ کر بتانا ہے کہ آپ کو یہ بات ٹھیک مجھے لگتی ہے انشاءاللہ سو فیصل ٹھیک لگے گی آپ یہ بتائیے قرآن کریم کو اگر آپ مانتے ہیں آپ مسلمان ہیں تو قرآن کو بھی ضرور مانیں گے کیونکہ قرآن کی ایک عید کا انکار بھی کفر ہے ایمان سے نکل جاتا ہے تو جب آپ مسلمان ہیں تو قرآن کو بھی مانیں گے جب قرآن کو آپ مانیں گے تو قرآن کی ہسٹری جو قرآن کی تاریخ ہے کیسے نازل ہوا کسے نہ لکھا اس کے بارے میں بھی آپ کو معلومات ہونی چاہیے جب معلومات نہیں ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں جب قرآن کریم کا نزل ہوتا تھا جب وحی آتی تھی تو اس کو قرآن کریم کو لکھا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے لکھ باتے تھے ان میں سے ایک صحابی ہے حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی قرآن کریم کے لکھنے والے ہیں وحی کے لکھنے والے صحابہ میں ہیں جو چند صحابہ ان میں سے ایک صحابی یہ ہیں حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالی عنہ آپ یہ اپنے دماغ سے خود حساب لگائیے کہ وہ شخص جو قرآن کریم کی وحی کو لکھتا تھا قرآن کریم کو حضور کے زمانے میں لکھتا تھا اس شخص کے بارے میں اگر کوئی غلط الفاظ کہے بے عدوی کرے غلط انداز میں پیش آئے اس کو برا بھلا کہے تو کیا آپ یہ حساب یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ جو قرآن کریم کو آپ علیہ السلام کے زمانے میں لکھتا تھا اور اس کو جو شخص برا کہہ رہا ہے وہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے اور کیسے صحیح ہمیں مسائل بتا سکتا ہے اگر وہ شخص اس شخص کو اس ذات کو اس صحابی کو جو قرآن کا وحی کو لکھنے والا ہے غلط بتا رہا ہے تو اس کا مطلب وہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کوشش کر رہا ہے مسلمانوں کو صحیح راستے سے جو مسلمانوں کی عوام ہیں اس کو بھٹکانے کی کوشش پوری کر رہا ہے ایسے ہی یہ انجیریہ مرزا محمد علی ہے جب یہ حضرت اور بھی بہت ساری صحابہ کے بارے ہیں یہ شخص بے عدوی اور بتتمیز ہی کرتا ہے جب اس نے حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غستاخی کی ہے اور بے عدوی کے الفاظ اس نے پیش کی ہے تو آپ خود اندازہ لگائیے خود آپ اپنی ایمانداری سے اگر آپ مسلمان ہیں خود سوچیں کہ ایک صحابی جو قرآن کریم کی وحی کو لکھتا تھا اس کے بارے میں یہ شخص انجیریر مرزا جو ہے غلط الفاظ بول رہا ہے تو کیا یہ ٹھیک ہے یا پھر جو قرآن کو جس کو ہم مانتے ہیں اگر نہیں مانیں گے تو اسلام نہیں رہ سکتا ہم مسلمان نہیں رہ سکتے یہ ٹھیک ہے یہ وہ ٹھیک ہے اگر وہ ان کو غلط کہہ رہا ہے حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کا مطلب یہ ہوا کہ سو فیصد یہ غلط ہے اور یہ بدباطن ہے اس کا اندرون غلط ہے اس کے بیانات سے احتراز ضروری ہے آپ کے اوپر لازم اور ضروری ہے اگر اپنی ایمان کی حفاظت کرنی ہے کہ ایسے بیانات نہ سنیں اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے مسئلہ پیش آتا ہے تو اپنے یہاں کے محتبر علماء سے اس مسئلے کو دریافت کریں اگر آپ کوئی باتیں پسند آئی ہیں تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور آخر میں چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کرنے اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی ہر شرور و فیتن سے حفاظت فرمائیں